اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہر دوستو دوستو آج کے اس مقتصر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا پاکستان اور بیسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والی جو ٹی ٹی آئی سیریز ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا دونوں ٹیمز کتنی مضبوط ہیں اور کیا ان کی خامیہ ہیں اور کیا ان کی سٹرنگز ہیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کروں گا رینکنگز کے بارے میں بتاؤں گا یعنی دونوں ٹیمز کے بارے میں ایک مکمل اور زبردست تجزیہ ہوگا آج کے ویڈیو میں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میرے چینل خواہش شبیر ٹی وی پر اب تک نئے ہیں تو قائلی خواہش شبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میرے تمام آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس مل سکیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان جو ٹی ٹوئنٹی ہے اس سیریز ہے آج اس کا دوسرا میچ ہے جو کہ آٹھ وجہ لائیو اینڈ ایکسکلوزیو ہوگا ویسٹن ڈیز اور پاکستان کے درمیان پاکستان سینڈر ٹائم کے مطابق دوستو اگر تیاری کے حوالے سے بات کریں کہ دونوں ٹیمز کی کیا صورتحال ہے تو ویسٹن ڈیز کی جو ٹیم ہے وہ نسبتاً پاکستان سے بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اگر لاس دو سیریز کی بات کریں تو ویسٹن ڈیز نے اپنی دو سیریز جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جو ہے کھیلی ہیں پہلے جو ہے ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلی اور اس کے بعد جو ہے آسٹریلیا کے خلاف کھیلی تو ساؤت افریقہ کے جو خلاف کھیلی اس میں پانچ میچز میں سے ویسٹن ڈیز نے دو میچز جیتے اور تین میں اس کو شکست ہوئی لیکن جو ایک میچ اس میں تھا اس میں صرف وہ ایک رن سے جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی جس کی وجہ سے ٹری ٹو سے جو ہے ویسٹن ڈیز جو ہے وہ سیریز کو ہار گیا اس کے بعد دوسری سیریز کی اگر جو ہے وہ بات کی جائے تو وہ آسٹریلیا اور ویسٹن ڈیز کے درمیان ہوئی تھی تو آسٹریلیا جو کہ نمبر 3 پر رنکنگز میں موجود ہے جبکہ ویسٹن ڈیز ابھی بھی نمبر 8 پر موجود ہے تو اس نے بہت زبردست طریقے سے اپنے ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کو جو ہے وہ ہرا دیا اور 4 ایک سے کامیابی حاصل کی اور اس میں سے جو ایک میچ وہ ہرا وہ بھی صرف اور صرف 4 رن سے اس کو شکست ہوئی تھی 189 آسٹریلیا نے بنائے تھا اور جو ہے وہ ویسٹن ڈیز نے 185 سکور بنائے تو صرف 4 رن سے وہ ہری اب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان دو سیریز کھیلی ہیں تو ایک ساؤت افریقہ کے خلاف کھیلی جس میں دو ایک سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے ٹی ٹوئنٹے سیریز کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اس کی سیریز ہوئی انگلینڈ سے جو کہ نمبر 1 پر ہے پاکستان جو ہے وہ نمبر 4 پر ٹی ٹوئنٹے ہیں ٹینکنگز میں موجود ہے لیکن اس میں پاکستان کو جو ہے پہلے میچ میں تو بہت زبردست پاکستان نے کھیلا اور دو سو بتیس سکور منایا لیکن جو انگلینڈ کی ٹیم تھی وہ بہت مضبوط تھی اور اس نے بھی وہ جیتنے کے بالکل قریب تھی بس آخر کار پاکستانی باولرز کی کچھ بہتر کار کر دی اور پاکستانی عوام کی دعاوں سے جو ہے وہ دو سو ایک رن جو ہے وہ بنا سکی تو پاکستان کو ایک اچھے مارجن سے پہلے ٹی ٹوئنٹے آئی میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن اس کے بعد جو دونوں ٹی ٹوئنٹے آئی میںچز ہوئے اس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بہترین طریقے سے آ رہی تو پاکستانی ٹیم کی اگر بات کریں تو ایک جو سب سے بڑی بات ہے اور کہ پاکستانی ٹیم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے خاص طور پر محمد عزوان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کرتی ہے اور محمد عزوان بہت زبردست پلیئر ہیں ماشاءاللہ ہر میچ میں زبردست کارکرگی دیتے ہیں چاہے وہ ٹیس میچ ہو ٹی ٹوئنٹے میچ ہو یا ونڈے کا میچ ہو تو بہت زبردست پلیئر ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ پلیئرز اتنی ریسپونسیبیلٹی نہیں لے رہے ہیں تو اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اوور آل جو ویسٹن ڈیز کی ٹیم ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ ان کے پاورفل ہیٹرز میں ہیں ان کے پاس بالنگ میں بہت زبردست کارکرگی وہ دے رہے ہیں جبکہ پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ امپرویمنٹ کرنی پڑے گی پاکستان کے پلیئرز کو جو ہے ریسپونسیبیلٹی لینی ہوگی بیٹس مین کو بھی اور باولرز کو بھی پاکستان کو اچھی کارکرگی دینی ہوگی تو آج دوسرا ٹی ٹوئنٹے میچ ہے پہلے میچ میں پاکستان نسبتاً اچھی کارکرگی دی تھی گو بارش کی وجہ سے وہ جو ہے نو ریزلٹ ہو گیا تو آج جو ہے وہ دوسرا میچ ہے حسن علی نے بہت اچھی اس میں کارکرگی دی تھی ٹو فور ایلیمن یعنی دو آورز کے اندر جو ہے وہ گیارہ رن دے کر دو وک نے حاصل کی تھی تو آج دوسرا ٹی ٹوئنٹے میچ ہے تو دونوں ٹیمز یقینی طور پر جو ہے وہ بہترین تیاری کرنے ہوں گے لیکن پاکستانی ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خاص طور پر عوام کی دعاوں کی ضرورت ہے اور محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں گے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ پاکستانی ٹیم کے پلئرز کو بھی اللہ تعالی ہدایت دے اور سمجھ دے اور ان کو اپنی ذمہ داری کو پہچانی کی طفیق دے بیٹس مین باولرز اور ہم جو ہے پاکستان کے لئے دعا بھی کریں کیونکہ پاکستانی ٹیم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کارکرگی سے زیادہ جو ہے نا وہ عام کی دعاوں پہ چلتی ہے تو ہم دعا کریں اللہ تعالی کرے کہ آج جو میچ ہے ٹی ٹوئنٹ ای میچ وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ زبردست طریقے سے جیتے اور اپنی ٹی ٹوئنٹ ٹی آئی ٹینکنگ میں بہتری بھی لے کر آئے اور ورلڈ کپ کے لئے اچھی تیاری کریں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج پاکستان جو ہے اچھی کارکرگی دے گا آپ بھی دعا کیجئے گا اور آٹھ بجے میں شروع ہوگا تو وہ ضرور جو ہے دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ فر جوائننگ آپ کے قیمتے وقت کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ